ہلو دوستو کیسے ہو میں ہوں اشوینو اور سواگت ہے آپ سب کا ہنڈی چیز ویڈیوز میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم رسید نیزمیٹ دنوں کی بات کریں گے دوستو جب بھی اٹیکنگ چیز کی بات آتی ہے ہر کوئی مکھل تال کو یاد کرتا ہے بٹ اگر مکھل تال کو بھی جو کوئی کاٹے کی ڈک کر دے سکتا ہے یا پھر ان کو جو ہے آسانی سے ہرا سکتا ہے اٹیکنگ چیز میں تو وہ ایک ہی بندہ ہے وہ ہے رسید نیزمیٹ دو دوستو ٹوٹل جو ہے مکھل تال ورسید رسید جی کے بیچ میں چار مقابلے ہوئے کلاسیکل گیمز میں جہاں پہ رسید نیزمیٹ دو نے مکھل تال کو تین میں بیٹ کیا ہے جبکہ مکھل تال جو ہے وہ رسید کو ایک ہی گیم میں بیٹ کر پائے دوستو ہمارے ایک سوال جیمپین مکھل بوٹونک کا تو یہ کہنا ہے nobody sees combination like رسید نیزمیٹ دو مرلہ ان سے اچھا combination کچھ دیکھی نہیں سکتا ہے اور جب بھی اٹیکنگ چیز کی بات آتی ہے اگر اٹیک ہوتا ہے تو وہ مکھل تال کو بھی آسانی سے بیٹ کر سکتے ہیں سو آج ہم گیم دیکھیں گے رسید جی ورسیس مکھل تال کی جو کہ 1957 میں کھلی گئی تھی جہاں پہ رسید جی کے white pieces تھے اور انہوں نے گیم کی شروعات کی E4 سے اور دوستو بائی دو ایک اور چیز رسید جی اور مکھل تال جو ہے ان کے بیچ میں کافی اچھا بنتا تھا اور انفیکٹ پچھ والچپنشپ میں جو ہے رسید جی نے مکھل تال کو جو ہے help بھی کی تھی as a part of training تو آئیے شروع کرتے ہیں جس میں رسید جی نے جو ہے E4 کھلا جہاں پہ مکھل تال نے کھلا E6 اور اب D4 and D5 سو دوستو یہ french defense ہے جہاں پہ رسید نے کھلا knight to C3 مکھل تال جو ہے انہوں نے کھلا bishop to B4 اور دوستو یہ ہے جس بنیور variation جہاں پہ ابھی جو ہے black کی threat ہے upon captures on E4 کھلنا چاہیں گے so اب E5 اور یہاں پہ ابھی black نے کھلا C5 اور دوستو اس position میں جو main move ہے وہ ہے A3 but یہاں پہ رسید نیزمیدو نے جو ہے وہ bishop to D2 کھلا اور اب آیا knight to E7 اور اب A3 bishop captures on C3 bishop captures on C3 اور اب B6 just to develop کے bishop جو ہے وہ آگے چل کے B6 پہ develop ہو پائے یہاں پہ اب آیا B4 queen to C7 knight to F3 اور اب دوستو knight to D7 bishop to E2 اور یہاں پہ دوستو ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا in case اگر مکھل تال C4 کے لیے جاتے ہیں then ان کے light square bishop کا future ہے وہ صدا کے لیے almost سماپت ہو جائے گا جبکہ دوسری اور جو white card dash square bishop ہے وہ bishop to D2 and bishop G5 کھل کے آپ جو ہے knight capture کلنے کے بھی جا سکتے ہو یا پھر simply وہ bishop G5 پہ جو ہوگا وہ کافی annoying ہوگا black کے لیے so bishop to E2 اور یہاں پہ ہے knight to C6 اور اس position میں جو ہے دونوں نے castle کیا اور اب ہے دوستو B captures on C5 B captures on C5 اور اب D captures on C5 so یہاں پہ رشید جی نے کیا کیا کہ اپنا center کا pawn جو ہے وہ دے دیا but center کا pawn دینے کی وجہ سے ان کا bishop on C3 پہ ہے وہ کافی اچھا active ہوگا ہے اب ہے knight captures on E5 knight captures on E5 knight captures on E5 queen to D4 so یہاں پہ دوستو ابھی F4 کی threat ہے جس case میں جیسے ہی knight move ہوتی ہے queen capture G7 جو ہے checkmate ہو رہی ہے so F6 more or less force اور اب ہے F4 knight پہ attack ہے knight gage C6 پہ اور دوستو اب ہے queen to E3 so french defense جو ہے دوستو اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے center کے pawn جو ہے اگر roll on کرنا چاہتے ہو اور اگر آپ یہ کر پاتے ہو تب normally french defense میں black کی position جو ہے کافی بڑیا ہو جاتی ہے یہاں پہ آیا اب rook to D8 اور اب rook A to D1 so basically pawn to D4 کی جو thread تھی اس کو جو ہے رشید جی نے defend کیا یہاں پہ اب آیا دوستو E5 so F capture E5 F capture E5 اور یہاں پہ جو black ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے D4 جس میں bishop and queen دونوں پہ اٹیک ہوگا so یہاں پہ رشید جی نے کھیلا bishop to B5 اور indirectly D4 جو ہے اس کو stop کیا کیونکہ اب اگر آپ D4 کھیلتے ہو then white جو ہے وہ queen to E4 کھیل سکتا ہے جہاں پہ pawn capture on C3 کے بعد actually white کی position جو ہے کافی بڑیا ہو جائے گی کیونکہ queen capture C6 queen capture C6 bishop capture C6 اور ابھی جو ہے آپ کا rook بھی hanging ہے اور آپ کا دوسرا rook D8 پہ بھی hanging گے so rook capture D1 force جہاں پہ اسے rook captures on D1 اور اب دوستو bishop to G4 تاکہ white کے rook پہ بھی اٹیک ہو پائے but اب bishop to D5 check پہلے اور اگر آپ king F8 جاتے ہو then پہلے جو ہے وہ rook to F1 check آئے گا اور اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پہ rook capture کر سکتے ہیں on A8 so اس طرح سے white جو ہے وہ rook capture کر لے گا فری میں so اس لئے C2 save کیا اور ساتھ ساتھ thread دے رہا ہے کہ وہ اپنے pawn جو ہے simply push کرنا چاہتا ہے اور دوسری وقت جب بھی آپ اپنا bishop جو ہے G4 پہ مو کرو گے تاکہ آپ جو ہے C8 square کو control کر پا but then دوستو رسج جی جو ہے وہ simply یہاں پہ king F2 king E3 king D3 and then king capture C3 کھیل سکتے ہیں جہاں پہ white کی position جو ہے وہ completely winning ہے so اہے چلتے ہیں ہماری game میں جہاں پہ bishop to B5 کے بعد جو مکھل دالے انہوں نے D4 نہیں کھلا بلکہ انہوں نے کھلا bishop to B7 اور دوستو اب جو ہے وہ یہاں پہ black کی threat D4 کھلنے کی کیونکہ اب یہاں پہ queen to E4 کوئی work نہیں کھلے گا کیونکہ knight on C6 وہ sufficiently protected ہے so اب دوستو game میں کھلا گیا queen to G3 simply D4 میں سے queen جہاں پہ attack ہو رہی تھی وہاں سے ہٹا دیا اور اب دوستو rook to D7 rook to F2 اور دوستو یہ rook to F2 move جو ہے وہ کافی بڑیا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک line دکھاتا ہوں سہاں آپ directly جو ہے pawn on E5 win کرنے کے لئے جاؤ for example rook D7 آیا اس کے بعد سے bishop captures on C6 but then queen captures on C6 اور اب اس position میں اگر آپ bishop captures on E5 کھیلتے ہو then queen captures C5 جو ہے دوستو وہ check ہوگا so جب آپ کا rook on F2 ہے وہ position نکل جائے گی so ایسے ہی یہاں پہ rook D7 جو ہے وہ بھی اسی لئے ہے کہ bishop capture C6 queen capture C6 اور bishop captures on E5 کے بعد یہاں پہ G7 پہ checkmate کی threat ہوتی ہے otherwise so اس کو stop کرنے کے لئے سامنے رشت جی نکل rook F2 تاکہ جب بھی یہ آیا ہے تب queen capture C5 وہ check نہ ہو اور ساتھ ساتھ white جو ہے پوائنٹ یہ ہے کہ دوستو آگے چل کبھی نہ کبھی D4 آنے والا ہے ملک اپنے pawn آگے roll on کرنا شروع کریں and then bishop to C4 check کے بعد king H8 اور ہم simply F8 checkmate کی threat بھی create کر سکتے ہیں so یہاں پہ rook F2 move وہ دیکھتی ہے simple باقی یہ move خیلتے ہو دوستو but then bishop to C4 check آئے گا this case میں say king H8 اور rook D2 F1 اور white کی position جو ہے یہاں پہ کافی بڑھی پہ but then queen to H4 جو ہے simply deadly ہے کیونکہ اب میری threat ہے bishop capture H6 اور اس کو stop نہیں کیا جا سکتا اگر H3 کے بعد یہاں پہ black جو اپنے pawn آگے بڑھاتا ہے اور D4 کھیلتا ہے سو یہاں پہ کیسا ہے دوستو کہ black کے پاس useful move finish ہو چکے یہاں پہ black کے پاس کوئی move نہیں بچی سو اس لئے مکھل تال جو ہے وہ bishop 8 and bishop جو ہے وابس b7 کھلتے رہے یہاں پہ بھائی bishop to a4 اور اب دوستو بھائی bishop to b7 king to h1 bishop to 8 اور دیکھیں مکھل تال یہاں پہ bishop b7 and bishop 8 ہی کھل رہے تاکہ وہ جانتے کہ یہاں پہ روک to f5 روک f5 کا point ہے اور اب جو مکھل تال نے کھلا e4 اور queen ایکشنج جو ہے offer کیے but یہاں پہ queen captures on c7 روک captures on c7 اور اب جو ہے یہاں پہ مکھل تال کا پہلا pawn دوستو اپون drop ہونے کی وجہ سے ایک اور چیز ہوئی کہ bishop b3 جب بھی آئے گا simply a2 g8 diagonal وہ کافی deadly ہو جائے گا دوسری اور میرا دوسرا bishop c3 پہ بھی attack کر رہا ہے مکھل تال کھد king جو جبر 10 attack میں فسنے والا ہے اب دوستو e3 اور دوستو bishop capture g7 جو ہے وہ simply check mate ہے اسی طرح سے اگر آپ king g8 and bishop b3 کے بعد king h8 پہ لے جاؤ گے then also bishop capture g7 جو ہے اس میں check mate ہو d7 وہ game میں کھل پاؤ اس position میں شاید آپ rook to e7 کھل بھر e7 میں بھی دوستو جو رشید جی ہے ان کی position لا جواب ہو لئے خیل سکتے rook captures e7 جہا پہ rook captures d6 اور knight c6 پہ take ایک ایک e2 کھلتے ہو بھر e1 پہ لے جاؤ اور روک c7 اب اپنی knight کو protect کر رہے ہو کیونکہ اس position میں اگر knight move کرتے ہو then rook d8 پہ جا bishop بھی win کر سکتا ہے so rook c7 اور king to g1 slowly ہم pawn کی طرف جائیں گے اور pawn کو capture کر دیں g6 bishop to b3 take جہا king h7 bishop to d5 so اے زگزوانگ سا create ہو جائے گا اور white easily king f2 کھل پون e2 کو win کر لے گا اور سکا پون c5 سکا آگے چل گیم اس کو finish کر دے گا so rook d7 کے بات already rashiach جی وہ یہاں پہ win ہو رہے ہے اور دوستو مکھل تال نے e2 کھلا اور اپنا last chance لیا rook پہ ٹیک ہو یا پھر اپ pawn promote کر رہے ہو گر روپ کئی اوپر لے جاتے ہو دوستو یہ ایک miss ٹیک ہے یہاں پہ bishop to b3 check اور اب دوستو یہاں پہ مکھل تال نکھلا rook e6 اپنا rook دیا دیا point یہ ہے کہ e6 نہیں اگر بیشپ کپچر e6 king f8 اور اس position میں رشید جی نے کھلا بیشپ کپچر g7 اور مکھل تال نے ریزائن کر دیا ریزگ نیشن کا point یہ دوستو کہ آپ e8 کھلو گئے بیشپ 2 f7 جو ہے اس پوزیشن میں ریزائن کر دیا رشید جی کمال کے اٹیکنگ player alright so i hope میرا ویڈیو جو آپ کو کافی پسند آئے ہوگا پسند آئے تو please اس چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like دیجئے اور اپنی کومینت دینا بلکل نہ بھولے دھنیواج جائے ہند بھائی